مہراشت میں ایک گھوٹالہ آپ کو یاد ہوگا پترہ چال گھوٹالہ سنجی راوت اسی گھوٹالے میں جیل میں بند ہیں ایڈی نے ساری جانچ کی تو یہ پایا کہ ایک ہزار چونتیس کروڑ روپے کا گھوٹالہ ہوا ہے گریبوں کے نام پر جو پترہ چال تھی اس کو یہ کہا گیا تھا گریبوں کو کہ آپ اپنی چال کھالی کر دو تھوڑے دن بعد ہم آپ کو نئے فلیٹ بنا کے دیں گے ان لوگوں نے کھالی کرنے کو منع کیا تو انہیں اتنا بھی کہا گیا کہ ہم آپ کو کرایا بھی دیں گے دوسری جگہ رہو سرکار آپ کو کرایا دے گی کچھ دن دیا بھی گیا گریبوں کو لگا سرکار بڑی اچھی ہے آپ کا خیال کر رہی ہے اور یہ سب تب ہوا جب کانگریس کی ہی کیندر میں سرکار تھی اور کانگریس کی ہی راجعہ میں سرکار تھی لیکن لوگوں کا یہ سپنا تھوڑے ہی دنوں میں چکھنا چور ہو گیا کیونکہ ان کو کرایا ملنا بند ہو گیا اور فلیٹ کی جگہ جہاں بلڈنگ بنی وہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو بلڈر بنا رہے ہیں اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اس سارے گھپلے گھوٹالے میں لوگ خوب ادھر ادھر گئے لوگوں سے آگرہ کیا لیکن کوئی سننے والا ان کا تھا نہیں بھاجپا کہیں تھی نہیں کانگریس پاور میں تھی سمیں بدلہ کے اندر میں دو ہزار چودے میں موڈی جی آگئے اس کے بعد راجعہ میں بھی بھاجپا کی سرکار آئی لیکن جس طرح سے آئی پھر وہ گری یہ سب آپ جانتے ہیں لیکن اب اس معاملے میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ودایق نے چٹھی لکھی ہے دیون فنہ ویز کو کہ صاحب اس معاملے میں سنجے راؤت تو ایک ہے اور وہ بھی فرنٹ میں نہیں تھے گروہ آسیس کرشٹیکشن کمپنی ان کے دوست پروین راؤت نے بنائی اور اس کے جریے سادہ گھوٹالہ ہوا تو پروین راؤت کے خلاب تو ابھی ثبوت آگئے پروپرٹی پکڑ میں آگئی پروپرٹی خریدی جس کے قارن ای ڈی کی گرفت میں ہے اور ابھی حال ہی میں ان کی جمانت یاچی کا رد ہو کر ان کو چودے دن کی نہائی کھراست میں اور رکھا گیا ہے لیکن آپ کو بتا دیں بھارتی جنتہ پارٹی کے جو ودایق ہیں انہوں نے چٹھی لکھی ہے سی ایم ڈیپٹی سی ایم دیون فنہ ویز کو اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس سارے گھپلے گھوٹالے کے پیچھے جو رنگ ماسٹر انہوں نے نام دیا ہے کہ رنگ ماسٹر اصلی کھیل کرنے والے کون ہیں تو شرط پوار ہے اور اس لیے شرط پوار کی بھومی کعب کی بھی اس میں جانچ ہونی چاہیے کہ پترہ چال کا جو یہ ہجار کروڑ کا گھوٹالہ ہے اس میں شرط پوار جی کو کیا ملا کہیں انہوں نے اس میں پیسے میں حصے میں پروپرٹی کہاں خریدی اس سب کی بھی جانچ ہوگی تو ان کا کہنا یہ ہے کہ شرط پوار جی کا بھی ہاتھ آپ کو سامنے آئے گا اب میں اگر بات کروں یہ بھاٹ کلکر کی جو عطل بھاٹ کلکر ہیں کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں تو آپ کو بتا دوں یہ خالی بی جے پی کا ودایق نہیں کہہ رہے ہیں میں نے بھی کئی بار کہا ہے اور جو مہاراشت کے لوگ ہیں وہ سب سمجھتے ہیں کہ مہاراشت میں کون سب سے زیادہ پاور فل ویکٹی ہے راج انتک طور پر آج کی بات اگر چھوڑ دیں آج تو وہاں نتنگٹکری جی ہیں دیون فنویز جی ہیں یہ کچھ نام آگے آئے ہیں اس میں جو ہے نرائن رانے ہیں اور ابھی آپ نے دیکھا کرٹ سمیہ ہیں ایسے کچھ نام آئے ہیں لیکن سب سے پاور فل ویکٹی یدی نام لیں گے اور راج انتی میں دھرندر جس کو کہتے ہیں اور سب سےنا میں تو یہ تک کہا گیا کہ وہ پورا جو ہے کیا ان کو بول رہے تھے کہ بھیسم پتام ہے تو بھائی وہ ہیں شرط پمار اور جب یہ گھپلا گھٹالا ہوا ہے اس سمیں شرط پمار کیندر میں کرسی منتری تھے تو مہاراشت میں کیا ہو رہا ہے ایسا ہوتا نہیں کہ وہ ان کو نہ پتا ہو مہاراشت میں کسی کو کچھ کرنا ہے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ شرط پمار جی کی اجازت نہ لے اب میں اجازت کہہ رہا ہوں تو آپ اس کو سمجھی جائیں گے کہ اجازت کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس لئے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو یہ ودایق ہیں جنہوں نے جو سرط پمار کی بھومکا کی جانچ کرنے کی بات کہی ہے اس میں دم ہے اور اگر سچ میں یہ جانچ ہو جائے ابھی تک تو ہو جانی چاہیے تھی پتہ نہیں کیوں نہیں ہوئی راج نیتی کچھ کارن ہوں گے یہ بہت پاورفل لوگ ہیں ان کے فولوور بہت ہیں اور یہ کتنے پاورفل لوگ ہیں آپ دیکھیں کہ مطلب کچھ بھی کرا سکتے ہیں تو سرکار ابھی رزق نہیں لینا چاہتی لیکن کیا پھر پترہ چال کے جو گریب لوگ ہیں جن کے گھر چھن گئے وہ جو روج بد دعا دیتے ہیں ان کے ساتھ نیا نہیں ہوگا ایک سنجر آوت کو آپ نے پکڑا ان کی پروپرٹی جبت ہوئی ہے لیکن ابھی بھی ساری پروپرٹی جبت نہیں ہوئی ہے ہاں ٹھیک ہے پترہ چال کے گھٹالے میں آپ نے کچھ لوگوں کو جیل میں ڈالا ہے لیکن اگر ایک بھی وقتی اس کا دوشی جیل کے بہار ہے تو جنتہ کے ساتھ نیا نہیں ہوا اور اسی لئے پترہ چال میں جو پیڑی پکشہ ہے ان سے بات ہوتی ہے میری وہ کہتے ہیں کہ اس کے جو بھی دوشی ہیں وہ سب جیل میں جائیں اس دن ہماری آتما کو شانتی ملے گی کہ بھئی آت تسلی ہوئی اور اس لئے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ابھی وہ دوشی جیل میں نہیں گئے کے اندر میں موڈی بیٹھے ہیں راج میں ایکنات سندھیجی مکہ منتری طور پر بیٹھے ہیں اور پاور ان کے ساتھ بھاج پا کی ہے ایسے میں بھی نہیں گئے تو کبھی نہیں ہوگا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے بھی یہ موقع ہے کہ جو شرط پمار دوہزار چوبیس کے لوک سبا چناؤں میں تال ٹھوکتے گھوم رہے ہیں بپکش کی ایکتا کی بات کر رہے ہیں سبھی وہ کسی سے مل رہے ہیں اور امید پالے ہوئے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں موڈی جی کو ہرا کر پی ایم من جاؤں گا دیش کو پتہ لگانا چاہیے دیش جاننا چاہتا ہے کہ کیا شرط پمار بھی اس گھپلے گھوٹالے میں شامل تھے ان کو بھی کوئی حصہ ملا کیونکہ جیسا لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ کیندریہ منتری تھے اور ان کی اجازت کے بینا ان کو کمیشن دینے ملے بینا یہ اتنا ایک ہزار کروڑ روپے کا گھپلہ گھوٹالہ ہو گیا سنجر آوت کو جب اتنا مل سکتا ہے کہ ایک پلوٹ ملا ایک فلیٹ ملا کہیں اس طرح کی چیزیں ان کو مل گئی جو کی اس سمیہ تو ستہ میں تھے ہی نہیں سیو سینہ کے پروکتہ بھی وہ کیول ایک سیو سینہ کے سدسر کے روپ میں تھے پروکتہ بھی بعد میں بنے ہیں تو ایک نیتہ کو یدی اتنا حصہ مل سکتا ہے تو غدو تھاکرے کو بھی ملا ہوگا لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے تب پھر غدو تھاکرے کی میں تو اگلی بات کہہ رہا ہوں بھائی اس میں جانچ کرنی ہے تو ایجنسیوں کو یہ جانچ کرنی ہی چاہیے کس کس کو پیسہ ملا کیا غدو تھاکرے جی کو نہیں ملا اب یہ جانچ کریں گے تو نام پتہ چلے گا جنتہ تو جاننا چاہتی ہے لوگ بہت سارے لوگ میں دیکھ رہا ہوں پورا بپکس بلکی آئے دن بی جے پی پہ ایک آروپ لگاتے ہیں خاص طور پر موڈی جی پہ ممتہ بینر جی ہو راہل گاندی ہو جتنا بھی پکش ہے موڈی جی کینڈری ایجنسیوں کا دو روپیوک کر رہے ہیں موڈی جی بدلے کی بھاونہ سے کاروائی کر رہے ہیں ایڈی سے اب آپ دیکھیں عام آدمی پارٹی کے کیجریوال ہم ڈرتے نہیں ہیں ہم جیل جانے کو تیار ہیں یہ تو سب جیل میں ڈال دیں گے یہ ہم سے ڈر رہے ہیں اس طرح کی باتیں روج سنتے سنتے کان دھگ گئے کان پک گئے سننے کا من نہیں کرتا یہ کیا لگا رکھا ہے ارے بھائی کوٹ نے ٹپنی کی ہے سنجر آوت کو لے کر تو کہ بدلے کی بھاونہ سے راج نیتک پرینہ سے آپ جو کہہ رہے ہو ان کے وکیل نے کہاں کوٹ میں کہ راج نیتک ودویش کے قارن سنجر آوت کو جیل میں ڈالا گیا ہے ان کا کوئی رول نہیں ہے کوٹ نے ٹپنی کی ہے جت صاحب نے کہ آپ یہ غلط بول رہے ہیں کہ ان کی ٹپنی نہیں ہے ڈائریکٹ انولمنٹ سودے باجی میں یہ نہیں ہے لیکن انڈائریکٹ روپ میں ان کا مطر آگے ہو رہا تھا اور پیچھے سے سپورٹ یہ کر رہے تھے یدی آپ کسی اپراد کو جاننے کے بعد بھی اس پر مون رہ جاتے ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں یہ بھی اپراد ہے اور اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں کہ یدی بپکش کی بات سچ ہوتی کہ اجریوال جی کی ممتاب اینر جی جو آروپ لگا رہی ہیں تو کیا آج شرط پمار جی اور عدو ٹھاکرے جی جیل کی سلاکوں کے پیچھے نہ ہوتے ہیں سنجی راؤت جیل میں جا سکتے ہیں تو بھائی ایڈی کو اتنا ہی تو کہنا ہے اگر درپیوک کر رہے ہوتے ہیں کہ یا عدو ٹھاکرے اور شرط پمار کو بھی ڈالو اندر نام ڈالنا ہے سمپتی کھوج نہیں ہے عربوں خربوں روپے کی سمپتی ملی جائے گی ان کے نام جب آپ دے نہیں پائیں گے جیل میں ہو جائیں ممتاب انرجی کی سمپتی کی جاج کر لو ساری نشت روپ سے جب سے مکہ منتری بنی ہے اور ان کے پہلے ان کی سمپتی کیا تھی انتر دیکھو گے تو پتہ لگی جائے گا کہ کم سے کم بھی میرے اندازہ ایسا ہے کہ ایک ہزار کروڑ سے کم تو پروپرٹی جوڑی نہیں ہوگی اب یہ جتنے نیتہ ہیں یہ کیسے ایک ترمیں ایم پی ایم ایلے بنتے ہیں تو کروڑ پتی بن جاتے ہیں اور اس لئے وہ ہے کہ موڈی جی چاہیں موڈی جی اگر درپیوک کر رہے ہوتے تو یہ کوئی نیتہ باہر نہیں ہوتا آج موڈی جی ایمانداری سے کھل کر میں کہتا ہوں کھلی ویکنسی نکال دو کہ ای ڈی سی بی آئی میں بھرتی کر رہے جائیں نئے لڑے لڑکے اور ان کو اوڈر کر دو جاؤ سارے نیتہوں کی سمپتیوں کی جانچ کرو ستہ میں جب کونگریس تھی تو انہوں نے کیا 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 تو موڈی جی یدی درپیوک کر رہے ہوتے وپکش کا ایک بھی نیتہ جیل سے بھار مجھے تو نہیں لگتا ہوتا کچھ ہیں ایماندار واقعی میں جو ایک روپیہ نہیں لیے ہوں گے سرکاری کام کیا ہوگا ایمانداری سے جیون جیتے ہیں ایسے آدرش پرش ویکٹی بھی ہیں نیتہ بھی راجنیتی میں ہیں وپکش میں بھی ہیں لیکن ادھکانش کے بارے میں جنتہ یہ کہتی ہے کہ نیتہوں نے اس طرح کے کمیشن کھوری کر کے جو کوئی لوٹ رہا ہے اس سے کمیشن لے کر مون رہنا یہ بھی ایک اپراد ہے نیتہوں نے یہ پاپ کیے ہیں سب کی پروپرٹی کی جانچ ہو تو سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے اب دیکھنا ہوگا کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں کی ودھائکوں کی اور جنتہ کی جو مانگ ہے اس پر موڈی جی دیوین فناویز کیا ایکشن لیتے ہیں لیٹر تو لکھا گیا ہے سوتروں کی مانے تو سوتر پکے یہ کہتے ہیں کہ شرط پوار کی اگر جانچ ہوئی تو اربو روپے کی پروپرٹی کوئی کہہ رہا تھا کہ اگر گاڑی سے ہائیوے پہ نکلو تو آپ کی گاڑی آدھا پونہ گھنٹہ ہائی سپیڈ پہ چلتی رہے تو جہاں سے شروع جہاں تک آپ آدھے گھنٹے میں پہنچے گاڑی کو ہائی سپیڈ پہ چلا کے تو پروپرٹی ختم نہیں ہوتی ہائیوے کے کنارے شرط پوار ان کی یہ پروپرٹی یہ اتنی پروپرٹی انہوں نے جوڑی ہے جواب تو ان کے پاس تیار ہوگا لیکن پترہ چال میں کس کس کو پیسے ملے یہ جو جیل کے اندر بند لوگ ہیں ان سے جانچ ہوگی پوچھنا چھوگی تو بہت چیزیں کھل کر سامنے آ سکتی ہیں دیکھنا ہوگا کہ شرط پوار شاید اسی لیے وپخش کی میٹنگ میں نتش کمار سے جب ڈلی میں ملے تو یہ کہہ رہے تھے میں پردھان منتری کی ریس میں نہیں ہوں نتش کمار بھی یہی کہہ رہے ہیں میں پردھان منتری کی ریس میں نہیں ہوں ممتاب اینر جی کا تو آشتر جنک بیان ہے وہ کہہ رہی تھی موڈی جی تو اچھے ہیں یہ ایجنسیوں کا درپیوگ نہیں کر رہے ہیں لیکن کچھ نیتہ ہیں بی جے پی میں جو یہ درپیوگ کر رہے ہیں مطلب موڈی جی اچھے ہیں تو یہ جب بدلتی ہوئی بہا شاہ ہے وہ کس لیے ہے آپ سب سمجھ سکتے ہیں لیکن ہاں اتنا جرور ہے موڈی جی واقعی میں ایجنسیوں کا درپیوگ نہیں کر رہے ہیں میں دوبارہ کہوں گا اگر کر رہے ہوتے یہ کرنے والے ہوتے اندرہ گانڈی کی طرح اگر موڈی جی ہوتے تو بہت سارے نیتہ اوپر ہوتے یا تو جیل میں ہوتے بندے مہترم